سر سے گنجہ پن روک کر وہ بالوں کی جڑے فوڑ کر نئے بالوں گانے میں مدد کرے گا انس کا نمشکار دوستو ہم میں سے یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے یہاں تو بالوں کا جھڑنا شروع ہو جائے یا پھر اس کے سر سے بال گائب ہو جائیں لیکن کئی بار بالوں کا صحیح سے پوشن نہ ہونے یا پھر ہمارے بالوں میں روسی آنے سے اور بالوں میں الوپیشیا نامک بیماری سے ہمارے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو الوپیشیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہمارے سر سے کسی ایک جگہ سے بالوں کا لگاتار گرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں سے ہمارے بالوں میں گنجہ پن شروع ہو جاتا ہے لیکن آج جو ہم آپ کے لئے اپائی لے کر آئے ہیں وہ آپ کے بالوں کی ہر طرح کی سمسیہ کو ختم کر بالوں کا چھڑنا روک کر آپ کے نئے بالوں گانے میں مدد کرے گا جس سے آپ کے سر سے گنجہ پن پوری طرح سے ختم ہونے میں مدد ملے گی تو چلیا یہ دیکھتے ہیں اس اپائی کو اور جانتے ہیں کیسے ہم اسے بنا سکتے ہیں اس اپائی کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے آملہ ایک چھوٹا میڈیوم سائز پیاج چار سے پانچ لیسن کی کلیاں آرنڈی کا تیل یعنی کی کیسٹرولوئل اور ناریل کا تیل یعنی کی کوکونٹوئل سب سے پہلے دوستو آپ یہاں پر لیجئے آملہ کو آپ کو یہاں پر آملہ لینا ہے اور اسے کچھ ہی اس طرح سے کٹ لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اسے باریک پیس کر لینا ہے آپ کو اسے باریک کٹ لینا ہے آپ کو یہاں پر دو آملہ کا استعمال کرنا ہے آپ دو آملہ لیجئے اور انہیں دو آملہ کو باریک پیس کر اس خالی گٹوری میں ڈال دیجئے اس کے بعد ہم یہاں پر پڑیو کریں گے لیسن کی کلیوں کا آپ چار سے پانچ لیسن کی کلیاں لیجئے دھیان رکھیں دوستو ان کا چھلکا جو ہے آپ کو اتار لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس خالی کٹوری میں ڈال دیجئے آپ چاہے تو لیسن کی کلیو کو باریک پیس کر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر لینا ہوگا پیاج دوستو پیاج جو ہے آپ کو ایک میڈیوم سائز پیاج لینا ہے یا آپ چاہے تو ایک چھوٹا پیاج بھی لے سکتے ہیں آپ کو پیاج کو کچھ اس طرح سے باریک چھوٹے پیسوں میں کٹ دینا ہے اسے چھوٹا کٹنے کے بعد آپ اسے بھی اس کٹوری میں ڈال دیجئے اور اس کے بعد ہم یہاں پر پڑیوک کریں گے کیسٹر اوئل کا آپ جو ہیں دوستو کیسٹر اوئل کسی بھی میڈیکل کی شوپ سے کھری سکتے ہیں یا آپ کو یہ کسی بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گا اسے جو ہیں ہم دوستو ارنڈی کا تیل بھی کہتے ہیں آپ کو یہاں پر چار چمچ کیسٹر اوئل کے اس کٹوری میں ڈال دی لے ہیں آپ جو ہیں دوستو چاہے تو پچاس ایمل کی بوٹل لے کر اسے بھی پورا ڈس میں ڈال سکتے ہیں لیکن آپ چاہے تو چمچ کی مدد سے بھی چار چمچ اس میں یہاں پر ملا سکتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر لیں گے دوستو کوکونٹ اوئل کو یعنی کی ناریل کے تیل کو آپ کو یہاں پر ناریل کا تیل لینا ہے اور یہاں پر پانچ چمچ ناریل کے تیل کے اس میں ڈال دنے ہیں دھیان رکھے دوستو آپ کو پورے پانچ چمچ اس میں ملانے ہیں اور چار چمچ آپ کو کیسرو الکے ملانے ہیں اسے ڈالنے کے بعد آپ کو دونوں کو اچھے سے ہلا لینا ہے اور اس تیل کو آپس میں میکس کر لینا ہے اور ان دونوں کو ملانے کے بعد آپ کو اس اپائی کو کیسے تیار کرنا ہے تو چلیئے یہ جانتے ہیں اسے بنانے کے لئے دوستوں سب سے پہلے آپ ایک پین لیجئے اور پین کو ہلکا گرم کر لیں اس کے بعد آپ اس تیل کو اس میں ڈال دیجئے اور اسے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں جب یہ تیل دوستو ہلکا گرم ہو جائے گا تب جو ہے آپ دوسری کٹوری اس میں ڈال دیجئے اس میں ڈالنے کے بعد آپ کو اسے ہلکا پکانا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اسے پانچ منٹ تک ہلکا گرم کرنا ہے پانچ منٹ تک دھیمی آج پر گرم کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سبی چیزیں اپنا رنگ بدلنا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد آپ جو ہے اسے چھان لیجئے اور چھان کر اس تیل کو الگ کر دیجئے اب جو ہمارا نسخہ ہے دوستو وہ تیار ہو چکا ہے یہ نسخہ آپ کے بالوں کا چھڑنا رکے گا آپ کے سر سے گنجے پن کی شکایت کو دور کرے گا ساتھی زیادہ آپ کے نئے بال اگانے میں مدد کرے گا کیونکہ اس میں دوستو ہم نے ناریل کا تیل اور کیسٹر اوئل ملائے ہے جو کہ آپ کے ہیر فولی سیلز یعنی کہ آپ کے ہلکے پتلے باریک بیلوں کو موٹا کرنے میں مدد کرے گا اور ان کی گروتھ میں بدد کرے گا اور آپ کی بالوں کی جڑے فوڑ کر نئے بال اگانے میں مدد کرے گا تو چلیئے یہ دیکھتے ہیں کیسے آپ کو اس تیل کا پریوک کرنا ہے اس تیل کا استعمال دوستو آپ کو اپنے سر پر جہاں سے آپ کے بال جھڑ رہے ہیں جہاں پر آپ کو اپنے بالوں میں گنجے پن کی شکایت ہے وہاں پر استعمال کرنا ہے آپ جو ہیں اس تیل کو دوستو اپنے پورے سیر پر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ آنے والے سمیں میں آپ کو جو ہیں بالوں کی جھڑنے کی سمسیہ بلکل بھی نہ ہو آپ دوستو اس تیل کو اپنے ہاتھوں پر لیجئے اور اسے ہلکا مالش کرنے کے بعد ہاتھوں میں رگڑنے کے بعد آپ جو ہیں اسے اپنے سیر پر لگائیے آپ اسے اپنے سیر پر لگانے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے اس کی مساج کیجئے اور جہاں سے بھی آپ کے بال جھڑ رہے ہیں وہاں پر اس کی اچھے سے مساج کیجئے اور وہاں پر اسے اچھے سے لگائیے آپ جو ہیں دوستو اس تیل کا استعمال رات کو کیجئے رات کو اسے اپنے بالوں پر لگا کر اس کی مالش کیجئے اور رات بھر لگا رہنے دے صبح جو ہے آپ کسی بھی شیمپو کی مدد سے ایک نورمل شیمپو کی مدد سے آپ اپنے بالوں کو دھو سکتے ہیں اور اس تیل کو اتار لیجئے آپ اس تیل کا استعمال ہفتے میں تین بار کیجئے اور ہفتے میں تین بار استعمال سے ہی آپ دیکھیں گے کہ تین سے چار ہفتے میں ہی کہ جہاں سے بھی آپ کے بال جھڑ رہے ہوں گے وہ جھڑنا رک جائیں گے اور ساتھی ساتھ وہاں پر نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے جس سے آپ کے سر سے گنجے پن کی شکایت بھی دور ہو جائے گی آج کی جان کر یہ اگر آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے اور ان دوستوں میں بھی شیئر کیجئے جسے اس کی ضرورت ہے ساتھی ساتھ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس دنیا کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد